بیسے تو آپ نے بہت باق کردار کیا لیکن خدا اور محبت میں چاہتا ہوں کہ اس پر توری سی روشن ڈالیں یہ جو میرے خیال ہے ریکارٹ پہلے تو خدا اور محبت کے لیے بہت سی تعلی ہونے چاہیے ریسنڈ پاس میں سب سے بڑا ہٹ اور ریکارڈ اولڈر پلے ہے خدا اور محبت اس میں جو آپ نے گیٹ اپ کیا ہے کیا عملی زندگی میں اس گیٹ اپ کا کچھ اثر آپ کے اوپر ہے مجھے ایسا لگتا ہے میرا خیال ہے کہ اگر آپ ایک ایسا کردار کر رہے ہوں جو حضرت شاہ شمز تبریز سبزواری ان کے مزار کے آہتے میں آپ بیٹھے ہوں گے تو آپ بہت کاشیس بیٹھے ہوں گے اور دوسری بات یہی کہ وہ بہت جلالی کیفیت وہ سب اچھ نون ٹو ایوری بڈی میں نے سنی تھی یہ بات وہ کہتے ہیں اللہ والے کون ہوتے ہیں اللہ والے وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آجائے آپ جب ایک ایسی جگہ پہ گئے ہو تو پھر آپ اللہ سے اور اللہ کے بندوں یہی کہتے ہیں تو وہ ملتان ویسے ہی مدینہ تلالیہ ہے سید وجات حسین ہمارے ڈیریکٹر ہیں اور وہ جو اس کے جتنے پروپس تھے جو سب آپ نے وہ دیکھے وہ بابا محمد یایہ خان صاحب کہ وہ اس میں سے تو وہ جو زیادہ بہت سارے لوگ وہ دیکھنے میں انہی کا وہ سیاہ پوش اور وہ سارا رہا تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی اور وہ سب جو ہے نا وہ بہت استعانتیں اور بہت ہی ان کی شفتت رہی جب بھی اتنا ہٹ پلے ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ پوری آکٹنگ فیٹرنٹی ہے پوری شعبیس فیٹرنٹی اس کو اون کرتی ہے وہ ہم سب کے لیے بہت بڑا ہٹ ہے اور ہم سب کے لیے بہت بڑا فکر کی بات ہے کہ ہماری انڈسٹری جو ہے اس طرح کے پلیس جو ہے وہ جی الحمدللہ آپ پہ دیکھیں حاشم ندیم صاحب کا وہ پیس آف رائٹنگ اور وہ سارا سلسلہ تو یہی میں کہوں گا کہ God has been very kind نور بھائی اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے آپ ان چند آکٹرس میں سے ہیں جو بہت ڈوب کے آکٹنگ کرتے ہیں ایک اور بہت ڈوب کے آکٹنگ کرنے والا ہمارے نیر اجاز صاحب ہیں ایسا کمال منفی کردار کیا کہ ایک عورت نے سچی مچی ان کو تھپڑ رسید کر دیا کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ کوئی عورت آپ کے پاس آگئی ہو کہ بابا جی میں نکتویز تے دیو ایک یہ بات ہوئی کہ اس ڈرامے کے بعد میں اور وجہات ہم گئے ملتان تو جب ہم وہاں گئے تو وہ جو گارڈ ہیں وہاں حاکم نیازی صاحب ہوتے ہیں پولیس کے تو انہوں نے کہا کہ اب وہ ایک تو فریکوینسی لوگوں کی بڑھ گئی آنے کی اور وہ پھر آ کے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ بابا دھمال کتھا مجھے ڈالتا ہے تو یہ مجھے بہت ہی وہ ایک لگا کہ وہ شارہ ریلیٹ انہوں نے کیا کہ آپ کی جو تکنی رہی دل نا امید تو نہیں میں آپ اور ہم ساتھ ہی تھے اللہ ماف کرے اتنے کو آپ دیوز کہ سارے کے دار اندر ہوتے ہیں کہیں میں مجھے آپ کو بتا ہے وہ تھاتر لاہوری صاحب تو وہ ایک بار خلیل صاحب کے ساتھ بھی ہم کئی بیٹھے ہوئے تھے خلیل روان کمر صاحب کے ساتھ تو انہوں نے ایک کوئی کیریکٹر کیا تو انہوں نے کہا یہ نا یہ ہے اس کا اصل اے دیکھو یہ دے اندر سے انہوں نے کہا نہیں یہ دے نال دے ہو رہی بہت سارے ہیں نور بھائی یہ ڈالر کدھر جا رہے ہیں یہ سوال تو میرے خل وزیر خزانہ سے پوچھا تھا ان کو بھی نہیں پتا سار میں پوچھے آجی میں پوچھے آجی میں کہا جی ڈالر اتے کو جا رہے ہیں کہنے دے ایک دن سارے ہیں انہیں اتے جانا اس لیے اتے جانا لیکن آپ کے تینوں بادشاہوں کو دیکھیں مجھے ایک بات کا احساس ہو نہیں تینوں بادشے نہیں ہیں بادشے دو ہیں اپنے اپنے بادشے ہی لگنے جو میرے نالو کرنے ہیں وہ مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ جن لوگوں نے تاریخ کے اندر میں دلوں میں حکومت کیا ان کا یہ حال نہیں ہوتا جنوں نے کرسیوں میں حکومت کیا انہوں نے اتفاہ کرتے ہیں بہت اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جو ہم سے پچھلی جنریشن تھی پاکستان میں لکیسٹ جنریشن رہی ہے جو ہم سے پہلے کیتی ہے آج کی جنریشن کے پاس کافی پرابلنز ہیں کافی چیلنجز ہیں اس کو کس طرح دیکھتے ہیں ہر موسم کی اپنی خوشبو ہوتی ہے ہر جنریشن کا اپنا چیلنج ہوتا ہے اور میرا خیال جب بھی ہم جانے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور کوئی نیا آرہا ہوتا ہے پھر کمپیریزن سا شروع ہو جاتا ہے جس کو آپ ایک گیپ سا بھی دیکھتے ہیں تو وہ ایک ہے لیکن کچھ بیسکس ہیں وہ وہی رہتے ہیں سچ سچ رہے ہیں اپنا کاشفل دولہ ساہب جی جی اب ہمیں مہیوسی نہ پھیلائیں ہم سلطنت کے لیے کافی ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں باشا سلامت یہ کاشفل دولہ نہیں یہ کاشفل رولہ ہے یہ کاشفل رولہ جو ہے اس سیٹ کا تقاضہ ہے یا بیٹھ کے رولہ پانا پڑتا ہے کاشفل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں نیرے ہاتھ پیار نہ مارو اکل نو ہاتھ بھی مارو ورنہ پوری دنیا پھیر کہہ گی کہ تم لوگوں کو کیا پتا ہم نے دوست ممالک سے مدد کی اپیل کی ہاں انہوں نے اپیل کی انہوں نے آؤٹ دے دیا اچھا یار اپنا دلے ہی لائی میرا پتر یار میرے ہیں چھے بیٹ ہے سو منہ مسکرہ کی بیٹا میرا یہ چھے تنہاں تھلے لگی ہے لگیا تھا چھے تنہاں تھلے لگی ہے پوری گورنمنٹ آئی ہے میں تھلے لگی بعد اب با ملائزہ ہوش یار کیوں وقت ہوا چاہتا ہے نمرا میرا کے سوالات کا جی نمرا ہم جیا سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے وہ signature too جیا 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 یہ کیا جیا رہی ہیں کڑی ہیں سوٹے ہڑی بوتل پی کے چھتے چھتے بچے گئے اور ویسے بھی اگر آپ نے جیا کا قسم نہیں دیکھا وہ کھڑی ہوں تو ویسے بھی چھت کو لگ رہی ہوتی ہیں میں پہلے آئے نے جو تو اسے دیکھے میں سوچے ایسی انہوں نے ایک ڈانگ پھڑا گیا تاکہ اتھلے جاڑے سارے لہتے ہیں جیا جی جو دروازے چاہتے ہیں اندر انٹر ہوئے ہیں میں آئے کیا یار بوتل آئے ہی نہیں کسی اسفرہ پہلے ہیں مجھے اپنے شوٹس کو یا رام ووک کو رام ووک کو مجھے شروع سے شوق تھا کہ ٹی وی پہ دیکھتی تھی سب کو ووک کرتے وی ایک اچھی سی رام پہ بڑا گلامر لگتا تھا مجھے بہت شوق تھا کہ میں بھی اس طرح ووک کروں کسی دفعہ ہوگیا کرتے بھی کسی دفعہ ہوگے ہیں 5 to 6 years ہو گئے ہیں پی ایف ڈی سی جب کیا تھا ایک الائدہ ہمینہ وہ تھا کہ چاہم تو مطلب میں بہت خوش تھی کیونکہ یہ میرا ڈریم تھا اچھا ایسے کبھی ایسا ہوا جیہا کہ رام ووک کرتے وی آپ کی بھی کام پہ ٹانگی ہیں پہلا جو شو تھا اس میں میری بہت کام پہ ٹانگی تھا اچھا بہت اب ملائزہ خوشیار نمرا میرا کے سوالوں کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے ختم ہوا جاتا ہے اب آپ اس طرف آ جائیے یہ بتائیے کہ جو ٹکٹاکرز ہیں یہ بھی اپنے آپ کو موڈلز کہہ رہے ہیں تو آپ مانتی ہیں کہ ٹکٹاکرز میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ ایک پروفیشنل موڈلنگ کی فیڈ میں وہ آ سکے سیف ایک مجھے نہیں لگتا کہ بس کیمرا کے سامنے جتنا پر وہ کر کے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم موڈل بن گیا آگے جس طرح رام ووک کرنا یا ایک شوٹ کرنا جو ہم لوگ جو ہے فیس ٹو فیس کر رہے ہوتے چیز وہ بہت ڈفرنٹ ہے اکسر موڈلز جو ہیں ایک وقت آتا ہے ایک بہترینگ کی فیڈ میں قدم رکھتی ہیں آپ کا کوئی ارادہ ہے ایسا انشاءاللہ ابھی پلان آوٹ اسی پہ ہی ہے تو می بھی دیکھے اچھا جی تو نور صاحب سے پریس رابطہ کیجے گا نور صاحب بہت برلینٹ آکٹر ہے اور میں نے یہ پرسنللی طور پر دیکھا نور نے ہمیشہ ٹیلنڈ کو بہت پرموٹ کیا اس پر تالی ہونے چاہیے پرانیر یہ بتائیے کہ کتنے ڈرامیں آج اب تک کر چکے ہیں اور کتنے ڈراموں کے پیسے جو ہیں وہ فسے بھی ہیں نہیں نہیں الحمدللہ پیسے نہیں کوئی فست ہے دیر بردیر ملی جاتے ہیں اگر کسی کلی کے پیسے فسے آپ نکلوا دیں گے ہاں ہاں وہ کوشش تو ضرور اچھے کام کے لیے وہ کرنی چاہیے آج کل کے جو موضوع ہے یہ سوال آپ کے اثر ہوتا ہوگا جو کانٹنٹ ہے ہم ڈراموں کا کانٹنٹ پیسے کر رہے ہیں کیا آپ اسے مطمئن ہیں یا اس میں کچھ پیتری آنی چاہیے یا وہ ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں کہاں کھڑیں ہم لیکن ٹیکنکل ہم بہت ساؤنڈ ہو گئے وہ ہمیں اندازہ بھی ہے وہ رنگ اچھے لگتے ہیں لائٹنگ اچھی ہے وہ ساری چیزیں اچھی ہیں لیکن سوال یہ کہ یہ کانٹنٹ ہوتا یہ بلکل بومرینگ کی طرح ہوتا آپ اس کو ایسے پھینکیں گے مڑ کے آپ کے پاس ہی آئے گا یہ بلکل اسی طرح بلکہ بھی جو ایم ڈی ہیں ان کے ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بلکل ایک بیج کی طرح کہ آپ نے جو بھونا ہے وہ ہی کاٹنا ہے تو فیلحال چونکہ اس میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جیسے ہماری جو سٹرنٹ ہے شاید پاکستان کی وہ ہماری فیملی ہے اج کل اگر آپ ڈرامے دیکھیں گے زیادہ تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ابو زیادہ اچھے نہیں ہوتے ابو بڑے ظالم ہوتے ہیں امی مظلومی ہوتی ہیں وہ سارا تو وہ کہنے کا پھر یہی مطلب ہے کہ آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو کانٹنٹ ہے وہ آپ کہاں سے ڈیرائیو کرتے ہیں اور وان وی اور دی ادھر یہ بڑی اہم بات ہے کاشف کہ مجھے اگر آپ کی کوئی خامی یا آپ کو کسی چیز سے آگاہ کرنا ہے تو یہ میری کان میں کہنے کی بات ہے آرے واہ یہ پبلک میں کہنے کی بات نہیں ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کوئی اور میرا ایجنڈا ہے فیل میں بہت زیادہ بن رہی ہے اور بہت رلیس گل ہو رہی بڑی اچھی بات ہے تو آپ کی نیکس فیلم کونسی ہے جس میں آپ کا مجھے میں نے تو چھوٹا سی اس میں کیریکٹر لیکن وہ ہمارا بہت ہی پیارا بہت ہی قریب زبردست بندہ ہے اور میں نے پہلا دن بھی اس کا کام میں دیکھا ہوا ہے کاسم علی مرید کی دیریکشن میں فرحان اور عربان جو پروڈیوز کی ٹچ بٹن وہ آ رہے ہیں اور وہ I think that's going to be a super duplier سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں تالی بجانی چاہیے ان دو فلموں کے لیے جو کہ ابھی اید پر ریلیس ہوگی ہے دونوں باک کمال فلمیں ہیں تنز و مزا کی طرف سے ہم ریکمنٹ کرتے ہیں کہ ضرور جا کے دیکھیں کیونکہ ہم نے یہ فلمیں خود بھی دیکھی ہیں لنڈن نہیں جاؤں گا اور قائد عظم زندہ باد کے لیے بہت سی تالیا اس میں ایک مزا ہونا چاہیے